اور ہماری لیڈر شری راول گاندی صاحب پردیش کانگریس کمیٹی کے صادر جی انیس صاحب ہماری سٹیٹ کی اے سی سی کے طرف سے انچانج میری چھوٹی بین رجنی پیٹل صاحبہ مہترم کررہ صاحب تارچن جی بھلا جی آئی وائی سی اور نیس ی آئی کے نیشنل پریزیڈنٹس یہاں جمہو سے چناب غیدی سے پیر پنجال سے ہمارے سبھی ایکس منسٹرز ایکس ایمیلی ایس ایکس ایمیلی ایس 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 دسٹک کانگریس کمیٹی اور پی سی سی کے سبھی عبیدی ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی کے میمبرز چیئرمنز کارپوریشن کے میمبرز بلوگ کمیٹی محلہ کانگرس یوت کانگرس نیس یا کے سبھی ساتھیوں ہمارے پرائیم کے بھائی بھی یہاں بہنے بھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کے سامنے جمہ پرائیم کے سبھی دس کے دس دستکوں کے لوگ ان کی شکلیں دکھائی دے رہی ہیں میں راہو جی کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ویسے تو ہماری دو کیپٹل ہیں جمہ اور کشمیر لیکن ان دو کیپٹلز میں جمہ اگر ایک کٹیلا ایسا کیپٹل ہے جہاں ہمارے دونوں یوٹیز کشمیر کے اور لندہ کے بائیس کے بائیس دستکوں کے لوگوں کے گھر ہیں کسی دستک کے زیادہ ہوں گے کسی کے کم ہوں گے لیکن لے اور کرگل والوں کے بھی یہاں جا رہا ہے چناب ویلی والوں کے بھی پیر پچال والوں کے اور ویلی کے سبھی تو شاید یہ ہندوستان میں پہلا کیپٹل ہوگا جس میں اس سٹیٹ کے سبھی ڈسٹک میں رہنے واقعا کسی نے کسی کا گھار اس کیپٹل میں ہوگا تو اس لیے جمہوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھتی اور اس کے لیے میں بدھائی دینا چاہتا ہوں جمہوں کے لوگوں کو کہ انہیں اپنے ہی سٹیٹ کے باقی علاقوں کے لوگوں کو ایکسپٹ کرنے کی چھمتا ہے انہیں برداشت کرنے کی چھمتا ہے کیونکہ ان کو اپنے ریسورسز بھی ان سے شیئر کرنے پڑتا ہے پانی کی کمی اس سے ہوتی ہے بجلی کی کمی ہوتی ہے سڑکوں میں بہت کنجیشن ہوتا ہے لیکن ایک طور پہ وہ شاید نقصان ہو لیکن دوسری طرف سے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے کہ اکنامک ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی جتنے لوگ باہر کے آئیں گے اتنے لوگ یہاں ٹیکسی کا استعمال کریں گے اتنے لوگ یہاں کے ریسورنٹس کا استعمال کریں گے اتنے لوگ یہاں سے کھری بھی کریں گے چاہے چاول کی چاہے کیریانے کی کیا ہے کپڑی کی پیٹرول کی جیزل کی گاڑیوں کی تو یہاں کی ایکانومی بھی باقی سٹیٹوں کا جو انفلیکس یہاں آتا ہے اس پر چلتی ہے یہ ہمارے لئے خوشی اس وطیب دور ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پیسلے پچھتر سالوں میں آزادی کا وقت یہاں جمعوں میں جو ہوا تھا اللہ کرے بھگوان کرے وائی گروہ کرے وہ دوبارہ دن نہ دکھائے اور ہم میں سے تقریبا تقریبا 99% لوگ ہیں جو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ دن دیکھنے کو نہیں ملے اور نہ ایسا دوبارہ دن آئے اور خوشی سے ہم رہے آج مجھے لمبا راشن نہیں کرنا ہے آج ایمیٹنگ راجی جی کے لیے بلائی گئی ہے ان کو بھولنا لیکن میں جب بھی جمعوں آتا ہمارے جمعوں کے بھائی کچھ سبی تو نے بہت خوش ہوئے تھے جب ایک پوالیشن گارمنٹ آج سے ساتھ ساتھ پہلے بنی تھی بی جے پی اور پی ڈی بی بہت ساری آشائیں تھی اکاشائیں تھی امیدیں تھی جمعوں کے لوگوں کے امید جو آج کی رولنگ پارٹی کے سمرتک ہیں ان کو بھی امیدیں تھی جو نہیں ہے سمرتک ان کو بھی امیدیں تھی کہ بہت بڑا انقلاب آئے گئے کرانتی آئے گی لیکن سال سال میں میں کرانتی دیکھ رہا ہوں لیکن الٹا کرانتی چل رہی پازیٹیو کرانتی نہیں نیگٹیو کرانتی میں ابھی گاندی نگر سے جب یہاں کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک بورڈ دیکھا بہا بڑا بورڈ اس میں لکھا تھا سمرٹ سٹی جمعہ میں ابھی پڑھی رہا تھا کہ گاڑی کے دونوں پائیے کھائے میں چل گئے تو سب سے بڑی کھائے جو تھی اس بورڈ کے نیچے ہی تھی تو یہ سمرٹ سٹی کا نام ہم نے بہت پارلمنٹ میں سنا لیکن میں بھی اندوستان میں گھومتا ہوں میں نے آج تک کوئی سمرٹ سٹی دیکھی نہیں کہیں پہلا بورڈ پڑا تھا تو میں کھڑے میں چلا گیا ٹیلی ویجن میں اگباروں میں ہم روز سنتے جب میں ہو یہ ہوا کشمیر میں یہ ہوا لیکن کہاں ہوا ہم کو بھی دکھائیں کوئی مجھے یہاں ایک آدمی میڈیا کا یا کسی بھی پارٹی کا رولنگ پارٹی کا کوئی آدمی مجھے یہاں بتائیے آئے ہم یہ سات سالوں میں یہاں بلڈنگ منی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں میں پرائیویٹ بلڈنگ کی بات نہیں کرتا میں سرکاری بلڈنگ کی بات اور آپ میں سے مجھے کوئی بتائے کہ دھائی سالوں میں اسی شہر میں میں نے کتنی بلڈنگ کی بات نہیں آپ کا سپر سپیشلٹی ہاسپیٹل آپ کا سپر ابھی سنیں آپ کا سپر سپیشلٹی ہاسپیٹل ارے ہمیں سننگی کہ آپ کو سناڑا سنیں دھائی سال میں ہاں نے بنایا اپنی گامٹ گولف کورس ڈینڈ سال میں بنایا ڈینٹل کالیج ہاسپیٹل دو سال میں بنایا گانی نگر کے دو ہاسپیٹل ایک بچوں اور ان کی ماتوں کے لیے دو سال میں بنا جی ایم سی کا بچوں کے لیے بیس دو سال میں بنا چار ہسناڑ دو دو سال کے بیٹ کے سپر سپیشلٹ کے اس چھے کلومیٹر کے ریڈیوز میں دو سال میں بنے چار مجھے دکھاؤ کہ چھے چھے سال سالوں میں کم سا دس بیڈ کا بھی ہاسپیٹل بنا یاتری نواز تین مہنے میں بنا امرنات یاتریوں کے لیے مجھے ابھی بھی یاد ہے مارچ میں میں نے فانڈیشن سٹال رکھا تھا اور جون میں اس کا اوڈ ہارٹن کیا تھا اور تین شفٹوں میں بنا تھا ایکویریم کتنے مہنے دیویجنل کمیشنل کا حافظ ایک دفعہ میں پرے پرائے پرانے دیویجنل کمیشنل میں حافظ بنا کا دیکھنے گیا تھا تو مہاراجہ کے زمانے کا بنا تھا کہاں جی آدھی چھت گرے گی اور کبھی دیویجنل کمیشنل سمیت اس کے بیچ میں دب جائیں گے یہ گاندھی نگر میں آپ کے پاس بنا ہے ڈیڈ سال میں نیا ڈیویجنل کمیشنل آف اُدھیوگ آپ کا بنا آرمیدک کالیج آپ کا بنا ایدگا بنی یہ دس بارہ کا مجھے ابھی زبانی یاد ہے پندرہ سال پرانی بات ہے جو شہر کی بات ہے میں ان بائیس جسٹرکوں کی ہسپیٹلز کی بات نہیں کرتا ہے جو دھائی سال میں بائیس کے بائیس جسٹرکوں میں نئے ہسٹال بنے آٹھ نئے جسٹرک بنے میرے وقت نہیں جسٹرک بھی بنے اور اسی وقت بلے گے بھی بن گئے کتنے ڈیگری کالیج ہوئے اور بن گئے آج کیوں نہیں بنتے سات سال سے کیوں نہیں بنتے جب دو سال دھائی سال میں بن سکتے ہیں کامریس کے شاہ سکتے ہیں تو آج سات سات میں کچھ نہیں کیوں نہیں بننا آج آج کیا ہو رہا ہے دربار مو یہ دربار مو کشمیر کے لیے ضروری نہیں تھا دربار مو جمہو کے لیے ضروری تھا یہ نہرو جی یا اندرہ گاندی جی نے نیلا تھا یہ مہرائیہ ہری سنگھ جی نے انیس سو پچیس میں لائے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ایک یہاں کے کلچر الگ الگ ہے ایک تو کلچر الگ انٹیگریشن ہوگی اور ایک دوسرا آرکھک دور پر ایک دوسرے پر نیرمال ہے اس میں جمہو کا بھی بھلا ہوگا کشمیر سے آئیں گے یہاں لوگ چھے مہنے رہیں گے لوگ یہاں ایک آرکھک ایکٹیوٹی ہوگی اکنامک ایکٹیوٹی ہوگی کہاں گئی وہ ایک آج اکنامک ایکٹیوٹی آج یہاں بے پاری کا کیا حال ہے آج تکسی والے کا کیا حال ہے آج ٹرانسپورٹ والے کا کیا حال ہے آج بس والے کا کیا حال ہے آج ٹرک والے کا کیا حال ہے اس کو ٹرک کو بس کو سمان نہیں ملتا لیکن اس کو بینک کا بھی پیسہ دینا پڑتا ہے اس کو جو روڈ ٹیکس گاڑی چلے یا نہیں چلے روڈ ٹیکس دینا پڑتا ہے ٹرانسپورٹر ختم ہو گیا ہے ٹرانسپورٹر خود کشی کرنے کے لئے تیار آج ہماری انیمپلائیمنٹ کا کیا حال ہے آج بجلی شہر میں نہیں آج پہنی پانی یہ پانی شہر میں مجھے یاد ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ بی جے پی کہایا تھا کہ دو دن سے بجلی یہاں یہ پانی شہر میں نہیں ملا تھا یہ ستلی کا پروجیکٹ ہم نے چھے مہینے میں تھی دوسرا ایک اور لگا دیا تھا ستلی کے یہاں پانی کی پاک جس سے پھر پانی چلا تھا آج کیوں نہیں آپ اگر چھے مہینے میں ہم بنا سکتے تھے آج آپ سات سال میں کیوں نہیں پانی دے سکتے ہیں دو کوئی یہ تمام چیزیں آج ہم نے دیکھنی ہے مجھے پوری امید ہے کہ ان تمام چیزوں کی طرف آپ نظر ڈالیں گے اور ہم سطح میں آنے کیلئے بھوکے نہیں ہیں ہم سیوہ کرنے کی بھاونہ سے آگے بڑے ہیں اور جو جو بھی جب جب بھی ہماری پارٹی کو سیوہ کرنے کا آوستر پرابت ہوا ہے ہم نے لوگوں کی سیوہ کی ہے نشپکس طریقے سے کوئی بھید بہاو نے کوئی علاقہ ہی خود کوئی علاقہ ہی کا ہم نے کسی علاقے کو زیادہ اور کم کرنے کی نہیں اور مونچ دیش کی کوئی بات نہیں تھی دھرم بھید کوئی نہیں تھا یہی کانگریس پارٹی ہے اور مجھے پورا وشراس ہے کہ آپ اس کانگریس پارٹی کو مضبوط بنائیں گے سر طرق بنائیں گے اور آگے اس کو لے کے چلیں گے انہی کے ساتھ میں راہل جی کا امان پھر بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ نے صرف ایک مہنے میں جمع کشمیر کے دو چکر لگائے اس سے راجنیتک طور اور ویسے سماجک طور بھی سوشل لیول پر بھی ہمیں بہت فائدہ ملا سازکار آپ ان تیرے تستانوں میں گئے جن کا سب ہی ہندو مسلمان سی کسائی ہمارے یہاں عادر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور ہم سب لوگ مل کر جمع کشمیر کے ہندو مسلمان سی کسائی بہت جین اکٹھے پیار سے ایک دوسری دھرموں کو عادر کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اتنی شبدوں کے ساتھ میں آپ سب کا بہت 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 پر اکتتا ہوں جائے خدا موسیقی موسیقی